now we will discuss interferences interferences in atomic absorption spectroscopy are of two types spectral interferences and non-spectral interferences interferences ہے ہماری مراد کہ atomic absorption میں جب آپ atomize ہونے کے بعد کونسی چیزیں hurdle create کرتی ہیں یا values صحیح آنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں ہمیں یا تو excess value مل رہی ہوتی ہے concentration سے زیادہ یا concentration سے کسی وجہ سے کم value observe ہو رہی ہوتی spectral interferences جو spectrum کی وجہ سے ہونے والی problem ہے جب ہم atomic absorption spectrum کو record کریں تو ہم نے discuss کیا تھا کہ multiple lines ہوتی ہیں ایک spectrum میں یہ alkali metals, alkaline, earth metal, simple metal اور gases ان کے درمیان اگر آپ observe کریں بہت ساری lines ہیں ایک ایک element کے لیے لیتھیم کا sodium کا اور یہ lines آپس میں interfere نہیں کر رہی ہیں جہاں لیتھیم کی line ہے اس کے against کوئی line اس کے parallel نہیں ہے عام طور پر ہمیں کچھ چیزیں parallel ہو سکتی ہیں کچھ lines ان کی overlap کر سکتی ہیں تو initially وہ spectral lines observe کرنی ہوتی ہیں یا انہیں record میں رکھتے ہیں جو interfere نہیں کرتی ہیں جو اس metal کے لیے particular ہیں constant ہیں جو اس کی لیے primary source بنایا جا سکتا ہو بعض cases میں جب lines بہت نزدیک ہوں جیسے ہم یہ observe کریں کہ یہ yellow line اور یہاں موجود یہ cluster جو بیریم کی case میں ہے تو بیریم اور لیتھیم کی lines کچھ لگ رہا ہے بہت نزدیک نزدیک ہیں اس طرح یہ lines جو کیڈمیم کی ہیں تو اس نزدیک lines میں بھی اگرچہ کہ نینومیٹر میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور اٹامک ابزورپشن سپیکٹر فوٹو میٹر میں جب ہم مانوکرومیٹر یوز کرتے ہیں تو وہ پوائنٹ زیرو زیرو ٹو نینومیٹر تک ڈیفرنس کو بھی observe کر سکتے ہیں لیکن چونکہ نزدیک ہیں اس لیے میں بھی کچھ اوورلیپ کسی جگہ پر موجود پائے جائے اف امیشن لائنز اف ٹو اوورلیپ اس سپیکٹر انٹرفرنس is said to exist اے ریر کیس فور ویبلنس پیسیفک اٹامک ابداپشن سپیکٹرسکوپی ایز اٹیپکل امیشن لائن ویٹھ می بھی اونلی پوائنٹ زیرو زیرو ٹو نینومیٹر اس لیے ایکچلی اوورلیپ عام طور پر نہیں ہوتا کہ پوائنٹ زیرو زیرو ٹو نینومیٹر چانسز ہی ہو سکتے ہیں جب ہم ملٹی ایلیمنٹ لیمپ یوز کرتے ہیں تو کچھ لائنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفر کر رہی ہوں the chances for spectrum interferences increases when multi element lamps are used where the source may contain close emission lines for several elements particular care should be exercised when secondary enatical wavelengths are being used secondary enatical wavelengths یعنی ایک metal کے لیے ہم particular primary enatical wavelength ایک کنسیر کرتے ہیں جو سٹینڈرڈ ہے جس کے مطابق اس کو ابزرب کیا جاتا ہے اس کی کنسیٹیشن اس خاص ویو لیندھ پر ہم ابزرب کرتے ہیں اگر ہم سیکنڈری انٹیکل ویو لیندھ کو استعمال کر رہے ہوں ملٹی پل ملٹی انٹیکل لیمپس کی صورت میں تو بعض اوقات اس طرح کی انٹریفرنسز آ سکتی ہیں پروسیجرز فر سیکنونٹنگ سپیکٹر انٹریفرنسز انکلیوڈنگ نیروینگ دا مانوکرومیٹر سلٹ یعنی سلٹ ویٹ کو ہم اور نیرو کر دیں ایک دوسرے سے ڈیفرنس کریئٹ کرنے کے لیے ان کو اور شارٹ کر دیا جاتا ہے سپیکٹر انٹریفرنسز کو ریموف کرنے کے لیے اس وقت مارکٹ میں انسٹرمنٹیشن موجود ہے انسٹرمنٹ میں دو قسم کی تیکنیق استعمال کرتے ہیں ایک کو ہم بیک گراؤنڈ کریکشن کہتے ہیں دوسرے کو زی مین ایفیٹ کہتے ہیں مختلف کمپنیز جب اپنے مڈول بنا رہی ہیں تو اس ہر موڈل کے اندر بعض بی جی سی بیک گراؤنڈ کریکشن کی بیسس پہ کام کرتے ہیں بعض کمپنیز جب اپنے مڈول بنا رہی ہیں بیک گراؤنڈ کریکشن ویٹ ڈی ٹو بیسیکلی ہم کانٹینیس سورس بیک گراؤنڈ لائٹ استعمال کرتے ہیں بجائے ہم ڈبل بیم سپیکٹر فوٹو میٹر میں ایک ہی سپیکٹر لائن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں اس کی بجائے ہم بیک گراؤنڈ میں ایک بلانک کے طور پر صرف ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹیم لائم سے آنے والی یو وی رینج کی لائٹ کو رکھتے ہیں ہماری ایک لائن سیدھی چلتی جائے گی جو کوئی ڈیفلیکٹ کریٹ نہیں کرے گی یا کوئی ابزورپشن نہیں دے گی جب میٹل ایٹم میں سے پاس کرے گی جو ڈی ٹیم کی لائن ہوگی اور اس کے اگینسٹ جب ہمیں ابزورپشن ملے گی تو ہمیں پیک کی صورت میں ابزورپ ہوگا بیک گراؤنڈ کریکشن سے ہم زیادہ بہتر انداز سے انٹریفرنسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کہ ایٹمائزر یعنی فلیم یا فرنس جہاں پر ایٹمائزیشن ہو رہی ہے اس سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کے درمیان رکھ دیا جائے جس سے ایٹمز میگنیٹائز ہو جائیں گے اور ان کی سپیکٹر لائنز میں کچھ ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہی سمجھے جا سکتا ہے جیسے ہم نے ٹو ڈی کرومیٹو گرافی کی تھی دو ٹو ڈیمینشنل کرومیٹو گرافی پیپر کی فارم میں کی تھی تو اب یہاں پر ایک اور فارم کہ ہم نے میگنیٹائز کر دیا اس سے کچھ ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے گا ایک ایٹم کا دوسرے ایٹم سے اگر کس جگہ کریکشن کی ضرورت بھی ہوگی یا کچھ اوور لائپ ہو رہا ہوگا تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے اسے زی مین کریکشن کہتے ہیں